بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پارٹ ٹو ہے نائنٹین سیونٹی تری کے آئین کا ہم وہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پارٹ فرسٹ کو ہتم کیا تھا وہی سے کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور اس میں ہم پڑھیں گے سوشل پروویشنز مطلب سماجی دفعات اس میں کون کون سے تھے تو یاد رکھیں سماجی دائرہ کار میں عورت کی ہمیشہ حوصل افضائی کی رئی اس آئین کے تحت اور اسے وہ حقوق فراہم کیے گئے وہ پبلک لائف میں آ کر اپنی مرضی اور قابلیت کے مطابق ہر پیشک انتحاب کر سکتی تھی اس سلسلے میں کوئی مذہب کوئی عقیدہ نسل کوئی رنگ نسل کوئی آلے نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کون سے نسل سے ہے یہ کون سے رنگ سے ہے یہ ہمیشہ کے لیے پاؤں کے تلے روندے جار چکے تھے لہذا اس پروویشن کے ذریعے اس میں یہ بتایا گیا کہ عورت کو ہر پیش اختیار کرنے کا مجاز ہوگا اگر ہم آرٹیکل 34 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا کہ کونی زلی کے تمام شعبجات میں عورتوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا اس سلسلے میں مناسب اقدامات کیا جائیں گے اگر ہم آرٹیکل 51 کی بات کریں تو آرٹیکل نمبر 51 اس کے شک چار کے تحت عورتوں کے مجلس شورہ میں نمائندی کے سلسلے میں 20 سیٹس وقف کر دی گئی اس میں 10 قومی سم لکے تھی آرٹیکل دس سینٹ کے لیے جو ہے مخصوص کر لی گئی تھی اس کے علاوہ عورتوں کے لیے چین نشصے تھی اس کے علاوہ بہترین قدم اٹھایا گیا جس کو کہا جاتا ہے آرٹیکل 221 کے شک ون کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ کم از کم ایک عورت کو ضرور اسلامی کانسل کی ممبرشپ کے لیے منتحب کیا جائے گا اس طرح کانسل کی عراقین کے تعداد آٹھ کر دی گئی اگر اس سے قبل ہم بات کریں فیملی لہابینس کے لحاظ سے جو کہ صدر عیوب خان نے نافذ کی تھی جنور 1961 کے تحت عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں دوسری شادی پر پہلی بیوی بیوی سے اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا یہ تین پوٹے کی وراست اور عورتوں کے نان و نفع کی حقوق کو واضح کر دیا گیا تھا عیوب کے فیملی لہابینس کے متعلق بعض مذہبی طب کے خلاف تھے مگر پھر بھی بلٹو حکومت نے ان قوانین کو نافذ کیا کیونکہ وہ ترقی چاہتے تھے اگر وہ ایک ترقی پسند انسان تھے بلٹو حالانکہ مذہبی حلو کی واضح تعداد اسے اسلام کے خلاف اگر مردوں کے حقوق کی پامالی تصور کرتے تھے اسملی میں بہر رہا ان قانین کو قلعہ دم قرار دیا گیا قرار دیا گیا مطلب یہ ہے تو اس کے لحاظ سے شوشہ چوڑا گیا یہ نہیں کہ اسے قلعہ دم قرار دیا گیا بلکہ اس کے لحاظ سے ہمیشہ بلٹ آتے رہے آتے رہے لیکن وہ ریجیکٹ ہوتے رہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ فری ایجوکیشن کا سلسلہ اس میں کیا ہے تعلیم کی اہمیت کو بھی واضح کر دیا گیا اس پر بھی حاصل زور دیا گیا پرائمری تعلیم کو حاصل کرنا فری اور لازمی قرار دیا گیا کہ پرائمری تک تو ہر ایک بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اس کو پیلسی کے حضور اصول کے لحاظ سے وضع کیا گیا کہ یہ پرانے آئین نائنٹین سکسٹی ٹو آئر نائنٹین سکسٹی فائر تھا جو اندیہ تھا مگر نائنٹین سیونٹی تری کے آئین نے ایڈوان سکنڈری تعلیم کے حصول پر بھی زور دے دیا گیا اس آئین میں صرف یہ بات تھی کہ وہ آپ جو ہے پرائمری تک فری ایڈوکیشن دے سکتے ہیں اور اس پر لازمی تعلیم لیکن بٹو گورنمنٹ نے اس نائنٹین سیونٹی تری کے کانسٹیٹوشن کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ سکنڈری تک مفتعلیم ہوگی اگر لازمی ہوگی کیونکہ یہ جہالت ختم کر دی جائے اگر ہم بات کریں آرٹیکل تری سیون بی کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ ایک مناسب دی جانے والی میاد کے اندر سکنڈری تعلیم کو لازمی اور مفت مہیا کیا جائے گا تعلیمی پالیسی میں پرائمری تعلیم کو لازمی اور مستقبل کے تعلیمی پروگرام کی منصوبہ بندی میں کی جائے گی یہ نہیں کہ صرف یہاں تک اوور ہوگا بلکہ اس کو لاغو بھی کیا جائے گا اگر کوش کی جائے کہ ہم سکنڈری تک یہ ایڈوکیشن عوام کو فریب مہیا کریں تاکہ جہالت کی کمر جو ہے ٹوٹ جائے اب اس کے لیے لازمی تاکہ اس کے لیے فنڈز مہیا کیا جائیں تو اگر ہم بیت پر نظر دولائیں تو نائنٹین سکسٹی فاران میں بی آیوب خان کے دور میں بی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں مختلف فنکوں سے بے شمار فنڈز حاصل کیے گئے تھے مگر معاشی ترقی میں ان فنڈز کو کم کر دیا گیا تھا مگر اب بکتہ درنمنٹیں کیا کیا مگر بکتہ حکومت نے اس شبہ میں اپنا منصوبہ روشناس کروایا جس کے مختلف مراحل تھے یہ کہ پرائمری تعلیم کو ہماغیر بنایا جائے ملک کے ہر قومے میں پہلایا جائے اس سلسلے میں غیر ملکی تعلیم اداروں سے احمدات حاصل کی جائے گی اسلامیات تو ہی صرف لازمی قرار نہ دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کو بھی بتدریج لازمی قرار دیا جائے گا پہل پالیسی میں صاف صاف یہ اعلان کیا گیا کہ ملک میں دو قسم کے تعلیم ادارے کام کر رہے ہوں گے ایک ہوگا مدرسہ کی تعلیم تو دوسری ہوگی مکتب فکر دونوں جو ہے مکتب فکر جو ہے اس پر کام کریں گے اس کو ختم کرنے ہی کوش کی جائے اس جہالت کو کہ جہالت کو ختم کی جائے اسلام کو راج کیا جائے اور دنیاوی تعلیم جو آلہ تعلیم ہے اس کو جو ہے نافذ کیا جا سکے مذہبی مدرسے سے نجی فن سے چل رہے تھے وہ ہر عام اور آپ کے ذریعے سے جو ہے یہ جو مذہبی ادارے ہیں یہ جو آپ اکثر دیتے ہیں اس کو ہم جو ہے ہم آپ ساری جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ ان کو جو ہے چھدہ دیتی ہے تو اس نجی فن سے جو ہے وہ چل رہی تھی جبکہ مادرن تعلیم کو حکومت جو ہے اس کو جو ہے ایک فن دے رہی تھی اور اس کو جو ہے چلا رہی تھی لہٰذا اس سوشل پرویویشن میں ہم نے وومن کی بات کی کہ وومن کو کیا کیا کہ اختیارات دیئے گئے آرٹیکل ترٹی فور کو بیان کیا گیا فیفٹی ون کو بیان کیا گیا مسلم فیملی آڈینس کو بیان کیا گیا فری جوکیشن کس طرح پریمری لحاظ تک اور سیکنڈری لحاظ تک کس طرح اپلائی کیا گیا اس کے لیے پھر فنس کہاں سے رائز کیے گئے پھر دو قسم کے نظام ہوئے ایک مدرسہ تھا اور ایک دنیاوی تعلیم تھا مدرسے کو نجی فنس کے ذریعے پڑھیں گے اسلامی پرویشنز کے اسلامی پرویشن اینڈ لیجسلیشن کس طرح ہوئی تو ہمارے ساتھ رہیے